سی آئی ای ٹی ان سی ای آٹی کے ذریعے پیش ہے چھٹی جماعت کے لیے سمعی درشی کتاب خیال سبق پانچ ویر عبد الحمید صفحہ نمبر بتیس ایک فوجی کے لیے اپنے ملک کی حفاظت کرنا سب سے بڑی ذمہ داری ہوتی ہے وہ اپنی جان سے زیادہ اپنے ملک سے محبت کرتا ہے ملک کی عظمت اور شان کے لیے مر مٹنے کو تیار رہتا ہے کئی ایسے مواقع آئے کہ ہمارے ملک کے عظیم جعباز فوجیوں نے ملک کی حفاظت کے خاطر اپنی جانے تک قربان کر دیں وطن پر اپنی جان نچھاور کرنے والوں میں ایک نام ویر عبد الحمید کا بھی ہے ان کی پیدائش ایک جولائی 1933 کو اتر پردیس کے زلہ غازیپور کے گاؤں دھامپور میں ہوئی ان کے والد کا نام محمد عثمان اور والدہ کا نام سکینہ بیگم تھا ان کا تعلق غریب گھرانے سے تھا ان کے والد گزر بسر کے لیے کپڑوں کی سلائی کا کام کیا کرتے تھے عبد الحمید بھی اپنے والد کے کام میں ان کی مدد کیا کرتے تھے انہیں بچپن سے ہی کشتی لڑنے ندی میں تیرنے اور گلل سے نشانہ لگانے کا شوق تھا ایک بار ان کے گھر کے قریب کی ندی میں سیلاب آ گیا اس سیلاب سے غازیپور زلہ کے پدمپور اور آس پاس کے علاقے پانی میں ڈوب گئے اس وقت عبد الحمید نے اپنی جان کی بازی لگا کر کئی لوگوں کو ڈوبنے سے بچا لیا وہ بچپن سے ہی جیالے تھے کسی کے ساتھ نائنصافی ہوتے دیکھنا ان کو سخت ناغوار تھا ایک بار ان کے گاؤں کے زمیدار نے ایک گریب کسان کی فصل کو زبردستی ہتھیانے کی کوشش کی صفحہ نمبر 32 کے نچلے حصے میں ویر عبد الحمید کی ایک تصویر ہے صفحہ نمبر 33 زمیدار نے اپنے آدمیوں کو کٹی ہوئی فصل لوٹ کر لانے کو بھیجا عبد الحمید اس زیادتی کو برداشت نہ کر سکے انہوں نے تنے تنہا ان سب کا مقابلہ کیا اور کسان کی فصل کو بچا لیا ویر عبد الحمید لوگوں سے ہی نہیں اپنے وطن سے بھی بہت محبت کرتے تھے اسی حب الوطنی کے جذبے سے سرشار ہو کر انہوں نے ہندوستانی فوج میں شامل ہونے کا ارادہ کیا چنانچہ 27 دسمبر 1953 کو فوج میں ان کی بھرتی ہوئی ٹریننگ کے بعد انہیں نصیر آباد چھاؤنی بھیج دیا گیا یہاں فوجی تربیت دینے والے افسران ان کی فرج شناسی سے بہت خوش رہتے تھے ٹریننگ مکمل ہونے کے بعد عبد الحمید کو چار گرینیڈیئرز کی سی کمپنی میں تینات کیا گیا اپنی بٹالین کے ساتھ وہ آگرا، امریتسر، جمہو کشمیر، دہلی اور رامگر میں خدمت انجام دیتے رہے 1962 میں ہندوستان اور چین کے درمیان جنگ ہوئی اس وقت عبد الحمید فوج کے جس دستے میں شامل تھے ویسیون انفینٹری بریگیٹ کا حصہ تھا صفحہ نمبر تیس کے نیچے حصے میں ویر عبد الحمید کا مجسمہ ہے صفحہ نمبر چونتیس یہ وہ بریگیٹ تھی جس نے چین کے فوجیوں کو ناکونچنے چبوا دیئے ان کی بٹالین نے نمائیہ کردار ادا کیا ان کی بہادری اور حوصلے کو دیکھتے ہوئے حکومت نے انہیں کئی فوجی اجازات سے نوازا 1965 میں ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جنگ میں ہندوستانی فوجیوں نے دشمن کے چھکے چھڑا دیئے اس جنگ میں ویر عبد الحمید اپنے انفرادی کارنامے کے لیے جانے جاتے ہیں جنگ کے دوران وہ کمپنی کوارٹر، ماسٹر، حوالدار کی حیثیے سے کھیم کرن سیکٹر میں تینات تھے اس جنگ میں پاکستانی فوج نے پینٹن ٹینکوں کے ساتھ حملہ کیا پاکستانی فوج گولہ باری کرتے ہوئے پنو پل کے راستے ہمارے ملک کی طرف بڑھ رہی تھی عبد الحمید زبردست نشان باز تھے انہوں نے اس زمانے کی مشہور آر سی ایل گن سے لگاتار گولہ باری کر کے اس پل کو ہی اڑا دیا اب باری ان ٹینکوں کی تھی جو ہندوستان کی طرف بڑھ رہے تھے عبد الحمید نے ایک جیپ پر لگی آر سی ایل گن کے ساتھ فوج کے ایک ٹکڑی کی کمال سبھار رکھی تھی انہوں نے دشمن فوج کی نظر سے بچ کر اپنی جیپ کو ایک ٹیلے کی آڑ میں محفوظ کر لیا اور یہاں سے پاکستانی ٹینکوں کو نشانہ بنانا شروع کیا صفحہ نمبر چونتیس کے نچلے حصے پر جیپ پر لگی آر سی ایل گن کی تصویر ہے صفحہ نمبر پینتیس یکے بعد دیگرے دشمن کے کئی پینٹن ٹینک تباہ کر دیئے سوئے اتفاق اسی درمیان وہ دشمن کی نظر میں آگئے حملہ آوروں نے ان کی جیپ پر زبردست حملہ کیا ویر عبد الحمید حمد ہارے بغیر بلا خوف اپنے مقام پر ڈٹے رہے اور مسلسل گولاباری کرتے رہے انہوں نے نو ستمبر انیس سو پینسٹھ کو دشمنوں کے تین ٹینک تباہ کر دیئے جس کے لئے اسی شام حکومت ہند نے انہیں پرم ویر چکر دینے کا اعلان کر دیا دوسرے روز دس ستمبر کو انہوں نے دشمنوں کے مزید کئی ٹینک تباہ کر دیئے غرچہ وہ اس مہم میں بری طرح زخمی ہو چکے تھے اس کے باوجود انہوں نے ہمت نہیں ہاری اور آخر دم تک دشمنوں کا مقابلہ کرتے اور اپنے ساتھیوں کا حوصلہ بڑھاتے رہے ان کی سانس رکتے وقت ان کا آخری جملہ تھا ساتھیوں آگے بڑھو دوران جنگ دس ستمبر انیس سو پینسٹھ کو گولی لگنے سے جب ان کی شہادت ہوئی اس وقت ان کی عمر بتیس برس تھی ان کی ناقابل فراموش بہادری ترغیب آفری قیادت اور عظیم قربانی کا اعتراف کرتے ہوئے حکومت ہند نے عبد الحمید کو پس از مرگ سب سے بڑے فوجی اعجاز پرم ویر چکر سے نوازا محکمہ ڈاک نے ان کے نام کا ڈاک ٹکٹ بھی جاری کیا اور ان کی یاد میں ان کے گاؤں کا نام عبد الحمید دھام رکھا گیا آج بھی پورے ہندوستان میں ویر عبد الحمید کا نام بڑے عزت و احترام سے لیا جاتا ہے وہ ہمارے ملک کے ان عظیم فوجیوں میں تھے جن میں جذبہ حب الوطنی شجاعت اور دلیری کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی وہ ملک کی سالمیت اور قومی یکجہتی کے علم بردار تھے انہوں نے نہ صرف فوج کے وقار کو بڑھایا بلکہ دوسرے فوجیوں کے لیے حوصلہ مندی کی مثال بھی قائم کی صفحہ نمبر 35 کے نچلے حصے کے بائیں جانب ویر عبد الحمید پر جاری ڈاک ٹکٹ کی تصویر موجود ہے صفحہ نمبر 36 لفظ و معنی جان اسار جان قربان کرنے والا حب الوطنی وطن سے محبت قومی یکجہتی قومی اتحاد سرشار مدھوش بے خود ناکوں چنے چبوانا محاورہ پریشان کر دینا آجز کر دینا تحفظ حفاظت ٹکڑی ٹولی جماعت چھکے چھڑانا محاورہ دشمن کو ہر طرح سے ہرا دینا یکے بعد دیگرے ایک کے بعد ایک ناقابل فراموش کبھی نہ بھلائی جانے والی سوئے اتفاق برا اتفاق موقع کی خرابی ترغیب شوق قیادت سرپرستی پس ازمرگ مرنے کے بعد سالمیت سلامتی غور کرنے کی بات ایک اپنے وطن کی ترقی کے لیے کیا گیا کوئی بھی کام وطن سے ہماری محبت کو ظاہر کرتا ہے صفحہ نمبر چھتیس کے نچلے حصے کے بائیں جانب دو فوجی سلامی لیتے ہوئے صفحہ نمبر سنتیس دو ہر قسم کے ظلم اور زیادتی کو روکنے کی کوشش کرنا انسانیت کی خدمت ہے ویر عبدالحمید کا یہی جذبہ انسانیت اور حوصلہ مندی ان کی شخصیت کا اہم پہلو ہے تین پرمویر چکر ہندوستان کا سب سے بڑا فوجی اجاز ہے جسے جنگ کے دوران غیر معمولی بہادری کا مظاہرہ کرنے کے لیے دیا جاتا ہے سوچئے اور بتائیے ایک بچپن میں عبدالحمید کو جن کھیلوں کا شوق تھا وہ بعد میں ان کے کس طرح کام آئے سوالیا نشان دو عبدالحمید نے زمیدار کی کس زیادتی کو ماننے سے انکار کر دیا سوالیا نشان تین چین کے ساتھ جنگ میں عبدالحمید کی بٹالین کس برگیٹ کا حصہ تھی اور اسے کون سے فوجی اجازات حاصل ہوئے سوالیا نشان چار پاکستانی فوج کے ٹینکوں کو آگے بڑھنے سے روکنے کے لیے عبدالحمید نے کیا کیا سوالیا نشان پانچ عبدالحمید کی شہادت کے بعد حکومت نے ان کی خدمات کے اعتراف میں کیا کیا کام کیے سوالیا نشان چھے عبدالحمید کی زندگی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے سوالیا نشان دیئے گئے مرکب لفظوں کو جملوں میں استعمال کیجئے ایک سوئے اتفاق کھالی جگہ دو جذبہ حب الوطنی کھالی جگہ تین گزر بسر کھالی جگہ چار عزت و احترام کھالی جگہ پانچ تنہ تنہا کھالی جگہ صفحہ نمبر سنتیس کے بیچ کے حصے میں بائیں جانب پینٹانگن ٹینگ کی تصویر ہے صفحہ نمبر اڑتیس دیئے گئے محاوروں کے معنی معلوم کیجئے اور انہیں جملوں میں استعمال کیجئے ایک جان کی بازی لگانا کھالی جگہ ناکوں چنے چبوانا کھالی جگہ چھکے چھڑانا کھالی جگہ موت کے موہ سے نکالنا کھالی جگہ پڑھئے سمجھئے اور لکھئے نیچے دیئے گئے الفاظ کو پڑھئے نوک جھونک تاک جھانک دھکا مکی یہ وہ مرکب الفاظ ہیں جو بظاہر الگ الگ نظر آ رہے ہیں لیکن دونوں کے معنی ایک ہی ہیں آپ اسی طرح پانچ الفاظ تلاش کر کے لکھئے جن میں الفاظ الگ الگ ہوں لیکن معنی ایک ہوں املی کام ایک کیا آپ ایسے بچوں کے بارے میں جانتے ہیں جنہوں نے بہادری بھرے کارنامے انجام دیئے ہیں بہادر بچے کے عنوان سے ایسے بچوں کی ایک فہرشت تیار کریں دو کیا آپ کے گاؤں محلہ یا کالونی سے کوئی شخص فوج میں ہے سوال نشان اگر ہاں تو ان سے مل کر ان کے تجربات معلوم کیجئے اور تحریری شکل میں اسے بیان کیجئے تین اپنے ہم جماعت ساتھیوں کے نیشنل وار میموریل کی سیر کیجئے اور میموریل کے مخصوص حلقوں عمر چکر تیاغ چکر ویرتا چکر رکھ چکر کے بارے میں معلومات جمع کیجئے آپ دیئے گئے ویب لنک کی مدد سے بھی نیشنل وار میموریل کے بارے میں معلومات حاصل کر سکتے ہیں یہاں سبق پانچ ویر عبد الحمید سبق کا اختتام ہوا ابھی آپ سن رہے تھے چھٹی جماعت کے لیے سمئی درشی کتاب خیال سمئی ریکارڈسٹ ویریندر راوت سمئی فنکار محمد مامون عبدال عزیز سمپادن سومیا ملک ہدایت اور تخلیق کار ویملیش چودری یہ کتاب C.I.E.T. N.C.E.R.T. کے ذریعے پیش کی گئی